یہ دیکھیں یہ اشرافیہ کے موہ پہ تماکچہ ہے تھپڑ ہے ذرا دیکھیں میرے سے ویڈیو کہ میں تو حیران ہوں کہ کیمرمن ویڈیو میرے سے دیکھا نہیں جا رہا کس طریقے سے اور بچہ بھی جس طریقے سے تڑپ رہے بیٹا اب رام سے رونا نہیں ہے ہم سارے ادھر پاس ہی ہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری اپنی کوئی ماں اپنی کوئی بہن یہاں پہ کوئی نہانا کوئی تصبر کرے تو اس بھائی پہ اس باپ پہ کیا بیتے گی اسلام علیکم جی ناظرین میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال اوفیشل آج میں ویہاڑی کے اس گاؤں میں مجود ہوں جہاں پہ ایک ماں کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس تین وقت کی روٹی کھانے کو تو دور دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی وہ اور اس کے بچے کاثر ہیں یہاں پر غربت کا یہ عالم ہے کہ کسی کے پاؤں میں تو جوتا ہے لیکن کسی کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے غربت کا یہ عالم ہے کہ بچے دنیاوی تعلیم تو دور قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنے سے بھی کاثر ہیں غربت کا یہ عالم ہے کہ غسل کھانے کے اوپر چھت بھی نہیں ہے یہاں پر غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک ماں صبح سے شام تک اپنا کلیجہ چیر کر اپنے بچوں کے لیے رسط تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے اور شام کو دو وقت کا روٹی صرف حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہوتی ہے اور جب بچے تیسرے وقت کی روٹی کا پوچھتے ہیں تو اس ماں کے پاس تیسرے وقت کی روٹی نہیں ہوتی اور اگلے دن وہ بچے جا کر کھاتے ہیں جی تو ہم نے ویڈیو اس لیے سٹاپ کی تھی یہ مسلسل رو رہی ہیں اور میرے خیال سے پتہ نہیں ان سے بات ہو بھی پائے گی یا نہیں کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی اور انشاءاللہ اپنے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے آپ اپنے آرام سے حوصلے سے سوالوں کے جوابات دیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا کچھ نہ کچھ سبب بن جائے گا اسلام علیکم جی جنابے والا آپ کیا کرتی ہیں میں لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہوں صبح سے جاتی ہوں شام کو آتی ہوں تو آپ رو کیوں رہی ہیں اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر میں اسی لیے متاثر ہو جاتی ہوں کہ میرے بچے تین ہیں ان کے پاؤں میں نہ جوتی ہے نہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا اب تک رہ護 اہم ہم سارے پاس ہی ہیں شاید کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بیٹا کچھ نہیں ہوتا سبر کرو ایک منہی دیں چلیں چلیں بچے نہیں چکر اب کر چلیں باس پچے چلیں باس پاس کیا تو وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا تیستر کیا آپ کیا کام کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں صفائی کا برطن دوتی ہوں یعنی کہ گھر کا سارا کام کرتی ہوں تین گھروں میں کام کرتی ہوں تو آپ تین گھروں سے کتنا کمالیتی ہوں ایک گھر سے آٹھ ہزار کمالیتی ہوں بکایا دو گھر ہیں ان میں سے چار چار ہزار ملتا ہے جس میں سے مکان کا کرایا بھی دینا ہوتا ہے اور بل بھی دینا ہوتا ہے مکان کا کرایا کتنا تین ہزار اور یہ جو آپ بل شلاتا ہے کتنا آ جاتا ہے کبھی دو ہزار آجاتا ہے کبھی کم بھی آجاتا ہے اور سورپیہ روزانہ میرا رکشے کا قرائے ہوتا ہے مطلب کہ آپ کا بارہ ہزار پر آپ کی تنخواہ مکمل جس میں سے تین ہزار آپ کے بلوں میں چلا جاتا ہے یا قرائے میں سوری چلا جاتا ہے ایک ہزار بل میں چلا جاتا ہے چار ہزار آپ کا یہ چلا گیا اور تین ہزار پر آپ کا قرائے پر چلا جاتا ہے آپ یہاں پہ کدھر جاتی ہیں کام کرنے کے لئے بیٹا رو مد جاتی ہوں کام کرنے گاؤں سے بھی ہاری جاتی ہوں اچھا گاؤں سے بھی ہاری جاتی ہوں تو ٹوٹل میرے سے پروپر ہونے دیں انٹرویو جیسا بھی ہو رہا ہے اپنے کوئی کٹس نہیں لگانے کچھ نہیں ہوتا یہ ایسے ہی چلے گا اور اس میں کوئی چیز نہیں کٹ شٹ لگے گا اور بیٹا آپ کوئی ادھر آجو یہ بیٹا ادھر آئے گا آپ ادھر آجو میرے پاس آجو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میری چھوٹی بہین ہو اچھا تو مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ آپ کے تقریباً چھے سے سات ہزار پہ چھے ہزار پہ رہ جاتا ہے تو آپ اپنے گھر کا گزر بسر چھے ہزار پہ میں کرتی ہیں جی بلکل بہت مشکل سے گزر بسر کرتی ہوں آپ کی عید کیسی گزری بس گزارے مطابقے گزر گئی ہے بچے آپ کی پڑھنا چاہتے ہیں جی بلکل بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں ناظرہ تک نہیں پڑھ پا رہے تو آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے وہ بیمار رہتے ہیں ان کو موروں کا مسئلہ ہے اور جرکان ہے وہ کدھر علاج کروا رہے ہیں ان کے دوست ہم وہ لے کے گئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب تک تو ٹھیک نہیں ہوتا میں تیرا علاج کرواؤں گا ان کے پاس گئے ہوئے ہیں شکر الحمدللہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا تو سبب لگا دیا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھو بیٹا آپ کے والد صاحب کا سبب لگا رہا ہے تو آپ کا بھی بن جائے گا جب ان کا لگ گیا نا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے سارے مل کر اور ترقی کریں گے کیوں بھی یہ ہے نہیں چھوٹا بچہ مارا یہ بھی کامیاب ہوگا کیوں نہیں ہوگا ہے نا اب بتاؤں آپ کا کیا نام ہے یہ بھی بیمار رہتا ہے کیا کرتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں یہ بھی بیمار رہتا ہے کس طریقے سے گزارہ کرتی ہیں چھ ہزار پے میں بہت مشکل کبھی ایک وقت بچے روٹی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں کھاتے بس ایسے گزارہ کر لیتے ہیں بچے بھی صبر ماندے چپ کر جاتے ہیں پتا ہے ماں کے پاس کچھ نہیں ہے اسی لیے چپ کر کے گزارہ کر لیتے ہیں تو جب بچے تیسرے وقت کی روٹی مانگتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ کا کیا رویہ ہوتا کچھ بھی نہیں بس کہتے ہیں بیٹا پانی پیلو اور پی کے صبر کر کے سو جاؤ یہ ناظرین یہ صورتحال ہے رات ہو چکی ہے میرے خیال سے نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا کچھ بھی لیکن میں مجبوری میں آیا ہوں ادھر مجھے آنا وہ اس طرح کے بہت بے تہاشا گھر ہیں میں آپ کو جتنی بھی پبلک سن رہی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا میں اپنی گورنمنٹ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرنا چاہوں گا نہ میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے میں صرف اور صرف اپنی عوام جتنی بھی پاکستانی عوام ہے وہ بہت دلیر بہت بہادر اور بہت ہی لوگوں کی خدمت کرتی ہے مجھے کسی گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں آئے چاہے جو مرضی آجے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے آپ خصوصاً صبح دوپیر شام ان لوگوں کے لئے دعا ضرور کیا کریں ان لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے ان لوگوں کو صرف یہ ہی چاہیے کہ کوئی دعا کر دے گا تو دعا کے سبب کوئی وسیلہ بن جائے گا اور وسیلہ ان کی تیسری وقت کی جو بھوک ہے وہ اس کو مٹا سکتا ہے اب ہم اس چھوٹی بیٹی کا بھی انٹرویو کرتے ہیں جو مسلسل رو رہی ہے آپ بتاؤ آپ کیوں رو رہی ہو اچھا اب نام کیا آپ کا نور فاطمہ نور فاطمہ ماشاءاللہ اتنا پیارا نیم ہے آپ کا تو آپ کیا چاہتی ہیں آپ بتاو 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 وہ دیکھو سارے سن رہے ہیں آپ کو پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں رات کا وقت تقریباً ہو چکا ہے ان کے گھر کی حالت کیا ہے ذرا کیمرومن ذرا پلیز جائیے دکھائیے ذرا کیا صورت حال ہے وسل خانہ بھی دکھائیں جا کے اور جا کے اندر چھت تک نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ عالم ہے جی یہاں پہ سوچیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری اپنی کوئی ماں اپنی کوئی بہن یہاں پہ کوئی نہانا کوئی تصور کرے تو اس بھائی پہ اس باپ پہ کیا بیٹے گی اور یہ جو سامنے بکریاں نظر آ رہی ہیں یہ ان کی نہیں ہے یہ ہمسائے ادھر چھوڑ گئے ہیں کیونکہ وہ ایک دو دن کے لیے کہیں پہ گئے ہیں آپ دیکھیں ان کا کھانا پینا یہ میرے خیال سے دو والوں ہیں اور ایک ٹاول کہہ رہے ہیں محلے داروں سے آئے ہیں یہ ٹوٹا چاول ہیں اور یہ بھی ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت ہی نچلی کوالٹی کے ٹوٹا چاول ہیں جو کہ میرے خیال سے یہ پکائیں گی اور یہ چلتا رہے گا ایک کمرہ آئیں جی ادھر ایک کمرہ کوئی ایک کمرے کا وزٹ بھی کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا معاملہ ہے سارا اور یہ ایک ٹیچی رکھی ہوئی ہے یہ بھی میرے خیال سے کوئی پچیس تیس سال پرانی ہوگی اور یہ سارا معاملہ ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے یہ لکڑی کا بنایا ہوئے یہ دیکھیں یہ بھی ہینڈ ہودی ہی میرے خیال سے ان کے والد صاحب نے شاید بنایا ہوگا ادھر ہی برتن پڑے ہوئے ہیں ادھر ہی وہ چھوٹی موٹی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ صورتحال ہے ان کے گھر کی آپ کیا گورنمنٹ سے چاہتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تمداد کرے ہمارے جیسے اور بھی کافی لوگ ہیں جو ایسے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں آپ جانتی ہیں ان کو جی جانتے بھی ہیں کچھ ہمارے ساتھ بھی لوگ کام کرتے ہیں جیسے ہمیں کام کرتے ہیں ویسے اور بھی کافی سارے لوگ ہیں دیکھیں جی ایک پینڈ جی دیکھیں جی اس عالم میں بھی ان کو لوگوں کی فکر ہے ان کو اپنی نہیں ان کو لوگوں کی یہ انسانیت ہے یہ ایک بہت بڑا تمچہ ہے ان لوگوں کے موہ پہ اس مافیا کے موہ پہ جو ان کے پیسے ہڑپ کر کے اپنی جیبوں میں لے کے گھروں میں بیٹھا ہوئے اے سیو میں بیٹھا ہوئے اور اسائش ہیں استعمال کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس حالت میں بھی لوگوں کی فکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں جو اس بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں یہ کیا ہوا بھا ہے ادھر آئے یہ دیکھیں یہ اشرافیہ کے موہ پہ تماغچہ ہے تھپڑ ہے دیکھیں میرے سے ویڈیو کہ میں تو حیران ہوں کہ کیمرو مین ویڈیو میرے سے دیکھا نہیں جا رہا کس طریقے سے اور بچہ بھی جس طریقے سے تڑپ رہے آپ اس چھوڑ دیں بس میں اس کو پہلتا ہوں بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا بتاؤ کیا بننا چاہتے ہیں میں بننا چاہتا ہوں اچھو وہ خود ہی بولے گا وہ خود ہی بولے گا آپ بتائیں کیا پڑھنا چاہتے ہیں سکول سکول کیا بننا چاہتے ہیں یہ ہو جے گا ٹھیک ہے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ ہو جے گی اس کو چھوڑیں چلیں آپ بتاؤیں آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں میں سکول سکول بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں آرمی آرمی میں جانا چاہتی ہے ماشاءاللہ اس کا مطلب پھر تو کمانڈ آپ کے ہاتھ میں ہوگی چلیں بہت شکریہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں فوجی سارے جی لو جی فوجی گھران ہے بچے آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی آرمی سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہی ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بچے بڑے ہو کے پاکستان کی کماند سنبھال لیں گے آپ سے ریکویسٹ کے آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں بہت شکریہ جی بلال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ